من اندریوں کے بکار شبد نومہ سار بچن پنہ دو سو اٹھانویں اٹھانویں ارے من نہ آئی پرتیت ارے من نہ آئی پرتیت گروہ کی نے آئی پرتیت اب تک نے آئی پرتیت پرم پتہ پرماتمہ سابن کر پال دے چرنان دے بچنے مشکار ہے جنہ نے گریب آتما دے رہم کیتا آب دا جشکرن دا موقع دیتا ہے میں کل بھی گروہ نانک سیب دے شبد سنو اچھی ترہ دسیہ سیگا کہ گروہ دی میں ماں آت جگہ تو ہی بے دشاستر گوندے آئے ہے جسنو بھی پرماتمہ دے میڑنا موقع ملیا اونے گروہ دے جریے ہی ملیا ہے گروہ نانک نے کہا کہ نگرے دا ہے ناؤں برا نگرے نو یاد کرنا بھی پاپ لگ دا ہے کیونکہ جس کسے نے مشری کھا دیا ہے وہ ہی مشری دا سواد دس سگدہ ہے جنہ نے گروہ ملیا انہ نے گروہ دا کہا منیا وہ ہی گروہ دے فیضے دس دا ہے نام دے فیضے دس دا ہے تبیر سیب نے کہا کہ تین لوک نو کھنڈ میں گر سے بڑا نہ کوئے کرتا کرے سو کر سکے کرتا کرے نہ کر سکے ست گروہ کرے سکے ست گروہ کوئی پرماتما تو بڑا نہیں ہندہ گا وہ دا پرماتما نال اتی پیار ہندہ ہے وہ نے پیار دے نال اپنے گروہ نو اپنے وسوچ گیتا ہندہ ہے وہ پیارا پتر وہ پرماتما دا جو گروہ روپ ہندہ ہے وہ دے وچے سمایا ہندہ ہے پیارا بیٹا جو چاوے وہ آفدے پتا تو کرا سکدا ہے پگت نام دیو نے کیا سی کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا وہ کی کروں دے ہے کوئی دنیا دی طرح نہیں کیری دیاں سی دیاں تو کم لیندے ہے لوکانو کوئی موجے دکھا کے مگر لوندے ہے نہیں وہ کی کر دے ہے ساڑے واسطے کی فریاد کر دے ہے کہ یہ پرماتما آمیں تیرے نال جتنے جیب جوڑے ہے اے نا نو تو اپنے چرنا دے وچ جگہ دے وہ مافی مگوان واسطے ہون دے ہے کہ یہ تیرا جیب ہے یہ پول گیا سی گا یہ سا واسطے پرماتما وہ نا نو پگتان دے واس ہے وہ نا دی فریاد نو جرور سن دا ہے وہ موڑ دا نہیں گا وہ نا دی فریاد نو سن کے ہی ساڑے جیوان نو اپنے دردے وچ تو ہوئی دن دا ہے بوہا کھول دا ہے سو پیارے ہو آج میں سوامی جی مہر آئی دی بانی تھوڑے دے رکھ دا ہے سانو سب سنتاں دی بانی دے ناڑ پیار کرنا چاہی دا ہے سارے سنت اکوئی سو میں وچوں پرماتما دے پاسو ہوں دے ہے سب سنت پرماتما دے نام دا ہی پرچار کر دے ہے نام وچوں ہوں دے ہے اور نام دے وچی جا کے سماج اندے ہے اس واسطے سب سنتاں نے گروہ ارجن دیو نے کہے گروہ 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 گرمن مور گروہ بینہ میں ناہی ہور گروہ کی ٹیک رہو دن رات جاں کی کوئی نہ میٹے دات گروہ کرتا ہے گروہ کرنے جوگ گروہ پرمیشر ہیپی ہوگ کہو نانک پرم اے ہے جنائی تے بین گروہ مکتنا پائیے پائی اس واسطے سوامی جی مہاراہ سانو بڑے پیار ناڑ خبردار کر کے کہن دے ہے کہ دیکھو بھی پیارے ہو کسے انو چاڑی سال ہوگے کہ انو پنجاہ سال ہوگے کسے انو ایدوں بھی جادے سال ہو جاندے ہے سانو سا سانگ سن دے آنو نام جپ دے آنو لیکن جیڑا من ہے وہ اسی باہر ہی باہر من دے داس بنے رہنے ہیں آج تک پرتیت آئی نی دسو پھر کےڑے بڑے آئے گی سوامی جی مہاراہ جی کہن دے ہے گروہ کی نہ آئی پرتیت نہ آئی پرتیت جنہ چکر پریت پرتیت اگر پرتیت ہے تب پریت آئے گی جنہ چکر پرتیت نہیں انہ چکر پریت دا پیدا ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہدا گا کیونکہ جی دے نال ساڑا پیار ہے وہ دا ڈر بھی ہوئے گا کیونکہ جی اسی وہ تو ڈرہانگے کیوں ڈرہانگے بھئی دنیا بھی ساڑا دوست ہے کوئی اچھا دے سی کہاں گے بھئی یہ نراج ہو جیگا جی میں اے دے سامنے کوئی بریائی کری تھا اگر اس سے ترہا جی سالہ گروہ کے نال سچا پیار ہے وہ دے پرتیت ہے تو اسی وہ تو ڈرہانگے کیونکہ یہ سالہ تے نراج نہ ہو جاوے وہ سالہ اندر پویتر آتما شبد روپ ہو کے بیٹھاند ہے چو اے شبد بڑا گوھرنا سنوڑا ہے سڑو گروہ کی نے آئی پرتیت اب تک نے آئی پرتیت بہتک پارما جاگت پارم میں نہ کینا من میت کی ماندے مگر لاکھے بڑے ہی لمیہ لمیہ یاترہ کی تیاں کتھے پنجا صاحب حسن عبدال کتھے عرب دے علاقہ ہے کتھے جگنات ہے کتھے کتھے اسی پہاڑاچ مداناچ کو دی پہاڑ من دے کہے کر دے ہیں سوامی جی مہاراج کہن دے ہے تُو دیکھ جی تے نو اینہ پٹکن دے وچھو کچھ نہیں ملے آگا تو پھر تُو کڑی آس لائی بیٹھا ہے کہ میں نو ہون مل جائے گا اس واسطے ہون تا پولڑ من نو کہن دے ہے تُو گروہ دے چھرنا وچھا نامزان پرابت کر کے تُو اس پرماتما دے نار جوڑ بہتک پارما جاگت پارم میں نہ کی نامانمیت گروہ سنگ کارتا ساتھ سنگ کارتا چرنا مرتبی کھاتا سیت گروہ دے ساتھ بھی رہن دے انہ دا چرنا مرتبی کھوڑ کے پیر توکے پیندہ ہے لیکن جڑا من ہے وہ پھیر بھی خوشک ہے وہ ستے اے پریت نی پرتیت نی کہ میں ست پرستے چرن توکے پیندہ ہے حالانکہ سنت مہاتما مہارا ساون سنگھ کہنے دے سی گے کہ وہ یہ سانو موقع نہیں دے گے وہ آپ دے جیوان دے ایک کہانی دست دے سی گے کہ جد میں آگرے گیا تو چاچا پرتاب سنگھ جو سوامی جی مہاراہ دے پھائی سی وہ نہ نو گیا کہ تسی میں نو چرن توکے پی لیند دیو وہ کہنے لگے نہیں پریشادی تا دے دنہ ہے لیکن میں چرن توکے نہیں تنو دے سکتا گا سو پیارے ہو جیڑا مہاتما دن رات جاگدہ ہے وہ دھوانو کس طرح انہی اجازت دے دے گا سو یہاں پیار نہ کہنے دے اسی جندگی ناڑ بھی تورے پھرتے ہیں لیکن مان پھر بھی خوشکدہ خوشکی ہے جی گورو سنگھ کارتا ساتھ سنگھ کارتا جرنا مرت پی کھاتا سیت اب جو دیکھی حالت من کی لگی نہ گورو سنگھ پریت توکہ دیت رہا من پا جی گئی نہ گور کی ریت کی ہے کہ من کارت دا اجانٹ ہے کہ دی یہ ڈیوٹی ہے پہلا تاہے کسے پورن مہاتما دی سنگت چنا جاوے جے جاوے تو اتھے جاں سو جاوے یا اپنیاں گلہ کرے یا اتھو اٹھ کے چلے جاوے اگر یہ نام لے بھی لیندہ ہے تو یہ سنگھ پر تیتنا آوے کیونکہ من جڑا ہے چوہی کانٹے وکیل دی ترہا سانوں اندروں سمجھا رہا ہے کہ آرے ہو سالنوں کوئی گمراہ کرنا لہا باروں نہیں آئے گا وہ سالنے اندر ہے اس سے واسطے گروہ نانک نے کہا من جیتے جگ جیت اسی جو جگنوں پیدا کرنا وڑا ہے اسنوں ہی وسوچ کر لینے ہے جے اسی اپنے من پہ کابو پا لینے ہے تو کھا دیت رہا من پہ جی گہی نہ گر کی ریت گر نے پرک کری کچھ من کی چھوڑ چلا سنگیت آپ پیار نہ کہندے ہیں سانت ساتھ گروہ جدو کچھ دینا چاہندے ہیں وہ تو کوئی نہ کوئی یہ ساڑے پرک رکھ دندے ہیں سانوں کی پتا ہے کہ ساڑی کیڑی گلدے وچ پرک ہو جانی ہیں اس واسطے جدو گروہ انگت دیو جی مہاراج گروہ نانک نے جو دیکھا کہ میں جہ دے اندر نام ترنا ہے جی نو انہی جمعیواری آتما دی دینی ہے دیکھئے کہ وہ برتن تھا ہے کیونکہ شیر نیدہ دودھ رکھنا ہے تا او دے بچ سونے دے برتن دی لوڑ ہے اس سے طرح جتھے نام نو پرکڑ کرنا ہے وہ کوئی ہردہ بھی ہونا چاہیدہ ہے بابا بڑھا پائی گرداز وہ بہت سارے انہوں نے ساتھ تورے جاندے سی گئے پہلا او تھے میادی برکھا کرائی کیونکہ اے انہوں نے کدو پرتیس سی کہ اے مہاپورشی ایسے اکھیل برتا رہا ہے دل چی خیال سی گئی شاید اے پدر تو ہی ہو رہا ہے وہ او تھے میادی لالج میں چلا گئے اگے گئے انہوں نے تانک روپ رہا کرتا گروہ نانک نے کھوڑے بانی چی لکھے آیا کہ ایک شکاری دا روپ تارن کر لیا ناڑ دو کتے لے لے شراب ہڑ لیا جیڑے ہور سی گئے وہ سارے دوڑ گئے پھر انہوں نے سوٹا بھڑ لیا وہ انہوں نے کٹن لڑ گئے صرف او تھے انگ دے ہی کھڑے جی نو لینہ کین دے سی گئے وہ سارے پانچ گئے کوئی چاڑیاں چی لوگ گیا کتے اپنے نائنہ چی دماغ چھو فرق پہ گیا کوئی جدو وہ اسنو پچھیا پائی لینے آ وہ سارے پانچ گئے تو کیوں نہیں پانچ گیا سوٹے تا تیرے بھی تو جا دے پائے ہے وہ کہندہ جی پانچتا میں بھی جاندہ پر کوئی جگہ نہیں سی گئی جدر جاننا تو ہی دستا ہے انہ نے جب پہ پاکے گھڑنا لاکے کہا کہ تو میرا آنگ ہے ایک دن گروہ نانک تورے جاندے سی گے کھیتی دا کام کروں گے سی گے اونا دی با اس طرح اگے نانگ گی تے اونا نے با نو سال پر جندہ لاکھ ہی رکھیا کہ تو گروہ دے اگے نانگ دی ہے سو پیارے ہو جتھے جدو بھی گروہ کوئی ایسا کاؤت کر دا ہے اسی پھیل نکل جانے ہیں اسی پھیل ہو جانے ہیں گروہ نے پارک کری کچھ من کی چھوڑ چلا سنگیت من مورک یہ کہا نہ مانے سو تا رہے کپٹ نے جیت کہوں کار من کو دے اونس چوٹی کٹنب جگت کی لجا کی تا سوامی بجی مہراج کہندے میں کس طرح اس من نو سمجھا ماں کس طرح میں نو کی ادار دے ماں جے اہے ہور نکوشتہ کٹنب دی جگت دی سماج وڑاں دی لجیا کردہ ہے میں نو سماج وڑاں دے کی کہند گے اے رو جی سے سنگ دے بھی ترہا پھردہ ہے اے نا پڑیا لکھیا ہے سادہ مگر ترہا پھردہ ہے اے یہ گلہ اندرو من پڑا بندہ ہے کہوں کار من کو دے اونس چوٹی کٹنب جگت کی لجا کی تا کٹنب جگت سنگ سچا بارتے جھوٹا ست سنگ لیت سماج ناڑ کٹنب ناڑ سچے دروں پریت ہے ست سنگ دے چتا ورائے نامی ہوں گا کتے گرو نا گسے ہو جاوے کتے بچے نا بمار ہو جاوے کتے کارو بار چے کٹانا پہ جاوے اے سواستیاں پیار نہ کہندے ہیں ورائے نامی دردہ مریا جب جب چوٹ پڑی دکھن کی تب ڈر ڈر پجن کی آ رہی دیکھو دیا میہر صدقر کی اسی پجن کو مان لیا رہی آپ کہنے لگے پھر بھی وہ دیعوان ہے چل بھی کہو کہنے کی تا ہے بچہرے نے کوٹم بجا گت سنگ سچا بارتے چوٹا ست سنگ لیت جب دیکھو تب روکا سوکھا گرو درشن میں نے ہو لسیت مہاراہ ساون سنگ لگے گرو درشن آ رہے ہیں مہاراہ کربال نے میں نوی جاتی تاورتے دسیاسی گا کیسی ایک دن راتنو ڈاکٹر جانشن امریکن اونا دا سیوک مہاراہ کربال رات مونہ نیلتاں کوٹرے سن اور پچھن لگے کہ مہاراہ جی اندر دا بھی کچھ تھوڑا بہت دیعا کر دیو کیسا دسے گا وہ ہس کے کہنے لگے کہ کربال سنگ آہائی نک شون گے اس سے واسطے سنت سنسار بھی چوندے ہیں کیونکہ پرماتما دا کوئی روپ نہیں رنگ نہیں ریکھ نہیں پیگھ نہیں اسی کس دا تیان تھریے وہ نیراکار ہے اس واسطے پرماتما انسان دا چوڑا تھار کے انسانہ دے بھی چوندہ ہے تاکہ اسی او دا تیان ترسکیے او دے نال پیار کر سکیے وہ کہندے ہوں دے سی کہ جدہ تو اس سنگ سن دے ہوں تھوارڈا انہ تیان مگن ہو جانا چاہیدہ ہے کہ تھوارڈا پاس بیٹھے دا بھی پتا نہ لگے کہ میرے پاس کاؤں بیٹھایا کاؤں اٹھیا ہے مارا ساوڈ تا ایتھو تاکہندے سی کہ پاٹھیکنی بھی تھوارڈی نگا نہ جائے یا کسے نہ گروہ گل کردہ ہے تُسی اپنے درشنا دے بھی چی مگر رہو تُسی او درمی نہ تیان کرو کی دنہ گل کردہ کی کردہ ہے تُسی اپنے درشنا دے بھی چی سنیا ہے کانٹا تُسی جلدی جلدی کسے نہ گپا مار نہ لگ جاؤں تاکہ جڑا تھوارڈا درشنا دا ہردہ پریا ہویا ہے وہ کھالی نہ ہو جاؤں جب دیکھو تب روکہ سوکا گر درشن میں نہیں ہل سیتھو اس واسطے جلو بھی اسی سمجھو ہمانے لے بھئی جے ہونکہ دے گروہ نے کچھ کیا نہ آپاں جرور حکومن آگے آپاں ایسا جرور کرانگے اگے واسطے کوئی آپاں بریائی نہیں کردے گے لیکن جد موقع ہوندہ ہے مار پھر خوشک دا خوشک ہوندہ ہے جی جب دیکھو تاب روکہ سوکا گرو درشن میں نہیں ہل سیتھ ساتھ سنگیان سے ہیل میل نہیں جگ جیون سنگ رکھتا پریتھ کھوڑا پیار نہ کھن دے ایک خور کمی ساڑے درچ من کی کردہ ہے سانو سسنگی سارے ایسی پہن پراہ ہے ایک پتا دے پرماتما دے اپا بچے ہیں ایسا واسطے ساڑا کنہ پراما دا پیار ہونا چاہیدہ ہے میں دہ دانا گرو سکھنو یا گرو سکھ ملدہ دیکھ کے چاہ چڑ جاندے ہیں ایک دو جے تے چرنا ہوتے نیونیو سیسن واندے ہیں اے ہو چال ہے پگتا والی اے ہو ہی گرو سکھی ہے اے ہو خنیو تکھیت اے ہو ہی والو نکھی ہے ایسا واسطے آپ پیار نہ کن دے ہیں بھئی گرو سکھنو ملے تے خوش ہو جاوے کہ یہ دے اندر گرو ہے کوئی گرو دی بات سن آئے گا میں نو پتا ہے کہ مہارا ساوان سنگھ دے ساڑے جلے دے وچ گیارہ ہی پریمی سی گے جی دے وچ میں نو نام دان بابا ساوان سنگھ تو نہیں ملے آسی گا لیکن میں بچپنے تو ہی اونا دا جنمدان مناؤں ہندہ سی گا میں پہنٹی کلومیٹر اوٹھو چل کے جاندہ ہندہ سی اونا پوڑے اونا دے اندر بھی اگے انتجار ہندی سی کہ کدوں ہندے یا سنت جی دیکھنے سے ساڑیاں لاغ لاغ باڑیاں سی جا لیکن بچ اکھوئی سی ساوان دی تارنا سارے جڑے ہوئے سی گی سو پیارے ہو اسی کی کر دے ہیں مارا ساوان سے کہن دے اسی اسی سسنگی دی سسنگی ندیا کر دا ہے وہ کہن دے ہو دی ندیا تا پاپی دی کرنی ماری ہے جڑے سسنگی دی ندیا کرے گا وہ کیڑے پھوچ جائے گا کیس واسطیا پیار نہ کہن دے ہے کہ سسنگی دے ناڑ ساڑا پیار ہونا چاہی دا ہے دوسرے ندیا پتہ لگے کہ کسے پورن مہاتمہ پولے جاندہ ہے وہ بھی تھوڑی نکل اتار کے وہ بھی آفدہ جیون سخل بنائے ست سنگی ان سے ہیل میل نہیں جگ جیون سنگ رکھتا پریت دارا ست پروار سکل سنگ ہس ہس کھیلتا نیت گر سے سیدھے موہنے بولے ست سنگی ان سے ٹیڑا چیت پروار دے نارتہ سوامی جی مہاراج کندے ہیل میل ہے اوہ نا دے نارتہ خوشیاں ہے ست سنگی ان سے نارتہ ملاپ نی گر سے بچن دے پرتیت نی جو پروار کٹوں بنا پیار ہے وہ کتھے ہیں وہ گروں نا نی ست سنگی ان سے نارتہ نہیں گر ست سنگی دو ہتکاری دن کا ہت جانے نا پلیت جدو آنت سما ہوندہ ہے سنسار میں شڑ دے ہیں کی ماتا ساتھ جائے گی پتر جانگے کی پتنی نال جائے گی جب پتی نال جائے گا آپ کھانا نہیں دیکھ دے ہیں بہت دا فریشتہ ہوندہ ہے ساڑے روندیاں تو ہوندیاں تو وہ لے جاندہ ہے وہ نہ تت پوچھے نہ وار پوچھے اس واسطے آپ پیار نہ کہن دے ہیں کوئی ست سنگی پہ ساڑی مدد کر دے ہیں کی کر دے ہیں ایسے ٹائم دے ہوتے وہ آکے کہن گے کیوں بھئی سمرن یاد ہے گرو دا شروع پوندہ ہے وہ تھوڑے خیال نو اس پاسے لاؤن گے پچی آر بھی دا واقعہ ہے وہ تھے ایک اور سی نامو وہ دا آنت سما آیا اس ویڑے بی بی لاجی وہ تھے پاس چلی گئی وہ نو کہن لگی نامو کی تین اس روپ ہوندہ ہے بابا جی یاد ہے وہ کہن دے پہلا تھا نہیں سی تیرے کہن تے ہون میں اندر دیکھ رہی ہیں وہ دو بہ دو منٹ ہے جو انہیں شانتی نا شریر شدیا دسک دن پہلا ہون میرے پاس آئی گریب کر دی سی میں نو کہن لگی میری ایک چین آئے میں اکھر دس پتہ نہیں میرے تو کئی خفن پائے گا وہ تو کئی لڑکا بالا نہیں سی گا پتہ نہیں نہیں پائے گا میں نو تو کھفن پڑا دے پہلا تھا میں ہسیا میں کہیں ایک اڑا نال جائے گا پھر میں اس نے وہ دے پسندے کپڑے بڑھائے تو لاجی آخر اس سے پاکے ہیں لاجی بلوانت دی ماتا ہے بلوانت نو سارے جان دے ہیں تو پیاریوں سے سنگی جڑے ہیں یہ بھی بڑی مدد کر دے ہیں امریکہ دے وچھ میں نو پریمی دس دے ہیں کئی کئی سو میل اگر کسی دانت سما ہوں دا ہے تو دہ دہ دن پندرہ پندرہ دن مینا مینا بھی پہلا جا کے ہوتے ہوں سمرن بول دے ہیں کہ یہ چھوٹی مدد ہے یہ سواستے ساڑے کون ہتکاری ہے گرو جی نے نام دیتا ہے ساڑے سسنگیلی ایسے وقت ساڑی بڑی پہری مدد کر دے ہیں کیونکہ انہیں گالی آکے گرو دی کرنی ہے گور ست سنگی دو ہتکاری تن کا ہت جانے نا پلیت جاگ بیچو تیری آہے ناغن ان سنگ رہت ملیت جہر حلال نت ہی کھاوت ڈنک سہت پھر پچتیت آپ پیار نہ کہندے ہیں کہ جھگ جڑا ہے سماج جڑا ہے بیچو تیرہا ہے پھانو پتہ ہے کہ یہ نا دے ڈھانگی تسال دو ہی کر دے ہیں اس سے طرح پتی واسطے عورت عورت واسطے پتی یہ نیکے عورتہ ہی ناغن ہے وہ پیارے ہو مرد بھی ہو دے واسطے ناغن ہے روڑ ڈھانگ مار دے ہیں بابا بیشن داہ جی ایک چٹکلا سنو دے ہندے سی کے کسے عورت نے شرط رکھی کہ جیڑا سو جوتیاں میں تھے روڑ کھاوے وہ میرے نہ شادی کر سکتا ہے اور تھوانو پتہ ہے کہ یہ ٹیٹھو بھی میرے جلدے ہیں ایک نے آشکل بکھا گی کہنے لگے میں نو ملیور ہے تو کہنے دا پا میرا یہ ہے کہ سوامی جی مہراج جو کچھ کہنے دے ہے کہنے دے جگ بچھو تریہا ہے ناغن اے ناغن دے روڑ ڈنگ بھی ڈنگ کھیڑے ہیں جیڑے اسی ایک دوجہ چوبیاں باتاں کر دے ہیں وہ یہر روڑ کھانے ہیں پستاؤنے ہیں لیکن باج پھیر نہیں آؤ دے پھیر بھی مانا جیڑا وہ اس پاس ہٹ کے پجن سے مردی طرف نہیں لگتا جہر حلال نت ہی خاوت ڈنک سہت پھر پھر پچ دیت گور کے بچن امی کی تارا تن میں ناتنا ہو مگنیت سانتاں دے بچن امرت دے پرے ہندے ہیں وہ خود امرت دے پرے ہندے ہیں آپ پیارنا کہندے ہیں پریمی لوک جڑے ہندے ہیں اونا اوس امرت بچنا دے نار شنان کردے ہیں آتما دی میرلن دے ہیں شنان کی ہے کہ اونا دے کہتے چل کے سمرن دے جریے نو دوارے کھالی کر کے اکھان دے پیچھے ہونا اصول سکشم کارن سارے پڑھ دے آتما تو لاکے پار برہم دے وچ پہنچنا اشنان کرنا اگر گروہ ہی سانواتھنا پید نہ دے دے یا مدد نہ کرے پہلا تس ہی تیسرے تلتے ہی اکاغر نہیں ہو سکتے گے اگر کسے ساد نہ نار کیونکہ یہ اکاغرتہ ہے تس ہی کسے بھی لفظ جنو جپلو پڑھ کے تو اکاغرت ایتھے اکاغر ہو جاؤں گے جنو اکاغرتہ پرابط ہو جاندی بڑیاں ہی ردیاں سیدیاں دکھا سکتا ہے کیونکہ مشکل تا مندہ اکھڑنا ہے لیکن اونا نو ایدو اگے راستہ کوئی نہیں ہندہ گا تو گروہ مدد کر کے پار برن دیوچ لے جاندہ ہے جتھے ہی مگن ہو کے اے منمکھ جاندہ ہے گرمکھ بن جاندہ ہے اے تھے کھوراک منمکھ کانو کے ہے گرمکھ ہنسنوں کے ہے منمکھ دی کھوراک کی ہے بیشے بکار دا پانی گرمکھ دی کھوراک کی ہے اندر ایک ایک بچن اسی اربار پیاندہ مولو بھی نہیں پاسک دے گئے جنہیں ساڑھی جندگی پڑھ دینی ہے کیوں اسی روی روز سنگ دے بچوں نے ہے اے دا کار نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیڑے بچن نے مہاتمہ دینے ساڑھی جندگی نو پڑھ دینا ہے گر کے بچن امی کی سارا دن میں نات نہ ہو مگنیت ایسا نیچ کبودی ہے من گر کو اپنا جانے نہ میت گر سنگ پریت لگاو تیسی جس تاگا کچا چٹ کیت جس نے سوامی جی مہاراج کندے ہے ساڑھ نے ایتھے وی ایتھے وی سے سنگی ایسی دیکھ دے ہیں کہ پڑھ دے پیچھے گرو ساڑھی مدد کردہ ہے پیار تو بغیر سامنے نہیں ہوندہ گا ایسی خود دیکھ لینے ہے کہ کس طرح ایک گرو دی دیا نہ آکھ اروبار ہویا ساری ایک گرو دی دیا ہے سو ایس باسطیا پیار نہ کندے ہے کہ وہنو تا میترمی بڑھایا جی نے ایتھے وی ناڑ رہنا ہے اگے وی جا کے گرو ناڑ نے کہندے ہے اگر کوئی کسی نے کسی نے کوئی ڈوکایت لٹ رہے ہے وہنو مار رہے ہیں کتل کر رہے ہیں اگر اوس وقت کوئی سارڑا سجن میں تر آ جاوے سانو کنی خوشی ہو جائے گی کہ لہے ہوڑے سانو لٹ رہنی دندہ سانو کتل نہیں ہوڑ دے ہوئے گا ایس سے طرح جم دو تا جی پڑیا کٹ دے ہے مار دے ہے او دو مدتنوں اوڈا ہے اسل تک نام لیوانو دا رستہ ہور ہے وہ جمال رستہ جاندہ ہی نگا ایس واسطے آپ کندے ہے سجن سے ہی آکھیے جو چل دیا ناڑ چلن جتھے لیکھا مانگیے تتھے کھڑے دسن کون سجن ہے بھئی اوکھے ویڑے جو کم آگے وہ گروہ ہے سب تو اوکھا ویڑا کڑا ہے جدو سانو اوست حرم راہ دے اگے جا کے کھڑا کیتا جاندہ ہے گروہ سانگ پریت لگاوت ایسی جستا گا کچا چٹ کیت گروہ دے ناڑ پریت ایسی ہے یہ میں کچھا تاگا ہے کچھا تاگا ٹوٹا جڑا ہے ایک سکینٹ نہیں لاؤں دا گا گروہ سانگ پریت لگاوت ایسی جستا گا کچا چٹ کیت جو کوئے بچن کہیں بے کڑوا اور کرے اپمان پلیت سوامی جی مہاراج کہن دے ہے گروہ کوئی فیدے دی گلوی کہن دے سچ تا اے ہے کہ گروہ لالج تو اپر ہوندہ ہے وہ دا اپنا فیدہ نہیں ہوندہ کوئی دے بچ وہ ساڑے ہی فیدے دی کہن دے یہ وہ کہن دے بھی نام جب مڈے پاس سے نا جا تو پیار نہ بول دسو اے دے بچ کی بری آئی ہے بھئی اس واسدے کہن لگے اور جے کوئی کر دے ہے کٹوں بو باڑے ہے وہ اب مان کر دے ہے تاں بھی انہوں چنگا ہی سمیدہ ہے میں بابا بیشن دہ دی بات دستہ ہنا ہے کسے بجورگ نو وہ دا لڑکا کٹریا سی گا تو بابا جی تو ننگ رہے سی گے وہ آو دا جندگی دا واقعہ دست دے سی گے انہوں کہن لگے پہلے لوگ کا ساری جندگی کام کر لیا ہے انہوں بجورگ ہو گیا ہے اوٹھے آجا تو نام جب لیا کریں انہوں با دا سوڑو ہے تاں نو ہور نہیں کوئی گلا ہوں گیا کٹتا تھا میرا ہی لڑکا کٹتا ہے نا کوئی ہور بیکھے نا ہاتھ لائکے سو پیارے ہو ہور تاں پہنے روز ساڑا کنہیں اپنا مان کری ہیں کٹوں باڑے وہ تاں پھر بھی چنگے لگ دے ہے کہنگے تھا سب آئی ہے جی جو کوئے بچن کہیں بے کروا اور کرے اپمان پلیت تو من پھیرے کر کو پاگے بیر کرے کچھ کرے انیت اگر گروہ نے جی آیا نہیں کیا تو من کے دے دیکھوی تیرہ تاپ مان ہو گیا تیری انسلٹ ہو گیا پھر پایدہ کرنو کیونکہ گروہ تو آدھر چوندہ ہے حالانکہ گروہ ہر ایک آتما دے آدھر کر دے محمد صاحب دی ہیشی دے چوندہ ہے کہ جادلیو اپنے بے پھل دے چی جاندے سن سب تو پہلا ہو سر چکاو دے سن اسے ترہاں مینو دو ہستیاں دے چھرنا دے بچ بابا ساون سنگ مہاراج کرپال دے چھرنا بیٹھن دا موقع بلیا وہ بھی سنگ تو پہلا ہی ہتھ جوڑ دے سن وہ سنٹان دے اندر تاں ہر ایک دا آدھر ہوندہ ہے کیونکہ سنٹان دے نظر منتے نہیں ہوندی جو بریائی یا من وچ ہے آتما نردوش ہے سنٹان دے نظر آتما دے ہوندی ہے کسی دے ہریر تے یا منتے نہیں ہوندی گی تو من پھیرے کرے کو پاگے بیر کرے کچھ کرے انیت گورے کو دکھ پہنچاہے کیونکہ میرا آدھر کیت جو رو لڑکے گالی دے میں موچ پکڑ وے ہے کھینچ کھچیت ان کی تاڑ مارنیت سہتا ان سے تو بھی من نہ پھریت ان کی پھریت لگی آسدرڑ ہوئے لوہے کی سنگلیت آپ نے انہا لہنا وچھ بڑے پیار ناکیا کہ گرو دے ناڑ تا کچھے تاگے جیسا پیار ہے ٹوٹ دیاں چرنی لگ دا کٹوم با پروار بشے بکاران دے ناڑ سنگل دے ناڑ بجے ہوئے ہیں سنگل گردے وچھ پایا ہویا ہے اور سنگل ساڑے گردے وچھ جڑا پیا ہویا ہے وہ کس طرح ساڑے گرچو ٹوٹے جو اور بڑا لونے ہیں کوشش بڑی کر دے ہیں کدھے بیٹھے بیٹھے براغی بھی بن جانے ہیں کدھے بیٹھے بیٹھے یوگی بھی بن جانے ہیں سوچ دیں ہیں کہ آج تو باد اسی اے نہ دے پاس رہنا ہے نہیں بائشنا ہے نہیں لیکن من جڑا ہے وہ پھیر سا اندروسن جانا شروع کہیں دے نئی بھائی اے آنے ہیں اے آئے ہیں مہاراض جی دہ دے اندے سی کے نارد دی کہانی سنو اندے اندے سی کے کہ جدو کرشن کرشن اوڈن کے اونا دو پیارا پباسی کہ جی تھوڑے سوارگ بڑے حچے کھلے دنیا بڑی دکھی ہے چیگ دی ہے چڑے دی ہے جی تسی آپ سوارگ دی جگہ دے دیوں کڑے ایتھے کوئی پیڑ ہندی ہے وہ کہیں دے ناردہ تو جا جننے نو لے آئے گا میں سب نویتھے جگہ دے ہوں گا نارد بڑا ہون جی پگت نو اوڈو گیا جی پگت نوی خوشی ہو جا کہ میرا پگوان مجڑا ہے یہ سارے نوی لے لے گا تے پگت کو دوں کہیں دے بھی میں تھوڑے لے جا ما وہ گیا اگر ایک شاوکار سی لڑکے جوان تا کرا وی چندے سی گے تے بڑا تھا نو پتا ہے دکان تے بچانگ دا رہندا ہے پی کرے پیا پریشان کردہ بچے انو انو ایک اے جرور جائے گا انو کہیں دے بابا تے نو سوارگان چلے چلے اے اے میرے بچے آنے ہے وہ دکان تے آکے سو جان گے انو مال کو لٹکے لے جاؤ گا میں پھر سوچا گا اس سے طرح ایک جیمیدار دے پاس گئے وہ مو چھو بچے لالان ڈگر جا سی کببا سی ہر مگر تُریا نی جان دا سی گا انہ نے سوچا کہ شاید ایدو اوکھا اور گیڑا ہے یہ ہی جا بے گا انو کہیں دے چلے بابا تے سوارگان چلے گے وہ کہیں لگیا میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اجی کاردہ کاروبار نہیں سام سک دے گے پھر دیکھا گے ہون دل چھو ادا سایا کہ دون دو ہی نا تُرے تیسرے گیا سور گے لٹی یاندہ سی گنز دے چھوٹے او کہیں دے چھوٹے ایدو گندی جون نی کیڑی ہے وہ کہیں دے چالتے سوارگان بکو ڈٹھا چلے چلے گے وہ بچے ہے کہیں دے او یہ نہیں پھر اگر میڑا پکھانا ہے کہیں دے او یہ نہیں جتھیا دے پدار نہیں وہ کیسے سور گا کوئی مور کمی تیرے آنکھے لگ جے میں تیرے آنکھے لگن بڑا نہیں نار دو دو بڑا ہی اچار جو کے میوس ہو کے آگیا کہ میں تنہ نہ بات کری تنہ یون واسط تیار نہیں جدو کلا گیا پھو آن کرشن کہنے لگے کیوں بھی یوں دو تو لیا آیا نہیں کسے نو کہند جی میں کی دس تھوڑی مایا جی بڑی بے انت بڑا دنیا پرم چپایا ہویا ہے دو خی ساری ہے لیکن نام دی ترب کوئی نہیں آگا گرو نانک سہی کہنے نانک دکھی سب سنسار سو سو جی نام او دار کون سو خا ہے جی دو پل نام نا جن در باقی جی جی ہے کسے نو کر جا لین دا دکھ ہے کسے نو دین دا دکھ ہے کوئی پتنی اتھو تنگ ہے بچے جا دے کہے کھار نہیں وہ تڑھ دے پھر دے بچے پڑھونے ہیں جی پڑھا پڑھو کہ کسے کہدے قنون تے کردے ہیں وہ تو مالک بلا لند پاس تُس سوچ کے دیکھ لو یہ تھی کون سوک ہے جی دو کلے نو مل دے پتہ لگ دے پیارے ہو کہ کہ نا سوک ویچ گریس دے نا سوک شڑ گیا نا سوک بیٹھے رہن ویچ نا سوک پند پیا سوک ہے ویچ ویچ آر دے یا سنت شرن پیا جی ان کی پریت لگی آس درد ہوئے لوہ کی سنگ لیت اب تو چیت جرا توں ہے من تیاغ پشو کی ریت کھان پان اور لوب لہر میں کیوں رہ کیوں بہت آتا راج پیت رادا سوامی کہت بجھائی اس سے بڑھ کیا گھ گیت سوامی جی مہار نے شبد اندر ساٹھ سارے اندی حالت بیان کیتی ہوئی ہے یہ نہیں بھی ایک دی حالت ساڑے سب نا یہ کچھ بیت ہے ساڑے اس سے من ہوئے بیٹھے من وس کرن دی کوئی دوائی ہے یہ شبد نام دا رس پیاد من وس چاہ جن دا ہے کوٹ یتن سے یہ نہیں مان تن سن کر من سمجھائی انہوں اندر راگ سنا دیو جی میں سرپ بڑا جرہی ہیلا ہندہ جی لوگ مادری ہندے شرپ نو پکڑ نو ہندے ہندے ایک قسم دا واجہ بیان وجہ ہندے سب مست ہو جن دا جی ہیلا سپ بیان دی رکھ دن دا ہی کئی جوگی بھی بھڑ دے دیکھے ہے ساری جندگی پکھا بھی رہن دا پیاس بھی رہن دا اجادی بھی ختم ہو جان دی ہے پیار ہو اور کس طرح انہوں کنی تنگ جگہ بھی چھ رکھ جان دا ہے سو ای ہی حالت ساڑ سارے دے ماندی ہے سانو اپنے گل میں دے اندر چاہتی مار کے خیال کرنا چاہی دا ہے کہ سانو ہونتا ہے جیڑی پسو ماری کرتوت ہے گروہ ارجم دیو نے کہ اسی کرتوت پسو کی مان سجات لوگ وچار کرے دن رات لوگ وچار بھی کر دے ہے اسی لوک اندھی کردیں لوگ سال دی کردے ہے لیکن کی چاہی دے گروہ نانک سا کہن دے ہے کہ آپ آپ کو آپ شانو کہا اور کھا نیک نہ مان تو سی آپ دی پیڑی اٹھ سوٹا پیر گے آپ پر اٹھ سی دیکھیں دی کی لوڑ ہے سو اس واسطے آپ پیار سوامی جی نے سمجھایا سانو بھی چاہی دے جو سوامی جی دے سمجھا اور دا مطبلا ہے سانو ہر سسنگی نو آپ سنگی میں پیار رکھنا چاہی دے محبت رکھنی چاہی دی ہے کیونکہ سسنگی سات گروہ ساڑھے ہتھکاری ہندے ہے سانو کچھے تاگے برگی پریت نہیں کرنی چاہی دے کی ایس سوا ست وہ جی ساڑھے بندن دے سنگل پیہ ہے وہ بھی نام دے جی توڑ سکتے ہیں یہ نہیں سنت کہن دے کہ بال بچیا پتر تیا پتنیا چھڑ کے کسے پاس جنگلہ پہاڑ چلے جاؤ خود سوچ کے دیکھ لو مورک نے یہ پار اٹھایا اب دکھن سے بہو کبرایا کوئی کسے جا کے تھا نہیں کہن دا بھی تو جرور بندن پا ایسی خوشی خوشی اپنے کرما دے مطاب کو بندن پائے ہے جو بھی بندن پیار ہے اینا بھی پیار نا بھاؤ اینا دے جڑ دینا لڑنا ہے او ستگر پورا پیٹیا پوری ہو جگت سندیا خلین دیا پہنے ہو مکت آپ کہن لگے گرو سن پوری جگتی نام دان دی دے دن دا ہے ساڑھا بھرج بند دا ایسی اکھٹو مدھے ویچ رہ کے بھی اچھی طرح اس پرماتما نو مل سک دے ہے کیونکہ تیاغیا نڑوں گریشتی جڑا ہے وہ جلدی ترکی کر جن دا ہے سوچ کے دیکھ لو تیاغ جڑے کر کے جن دے باہر کیڑی ضرورت نہیں ہو نو پہن دی گی کی تن کپڑا نہیں مانگ دا گا کی پیٹ خوراک نہیں مانگ دا گا کی سیرہ جڑ اور پکھنڈ رچنا پہے گا ایس باست سنت کن دے چھڑ نا کی چیز نو ہے کام نو چھڑ دے کرو دن شڑ دے لو مو ہم کار نو چھڑ دے اینا چیز دا تیاغ کرو تو مانگ نا مانگ نا شبد مانگ نا گر گرو دیو سانو شبد نام دا نا اپنے من دی سدائی چمکی داری کر دے رہی گے یہ من پوٹنا ہے جی میں کسی شاو کار نے پوٹنے نو وست کر لیا وہ دی یہ شرط رکھتی کہ بھئی جا تیرا کام موک جائے گا میں تیر کھا جوں گا کو کھن دا حچ وہ پوٹنے نو وست کتا ہویا ہے وہ کم خور نہیں کر دی در گیا سانت کو گیا کہ شاید سانت لوگ جیڑے ہے وہ اچھی جوگتی دست دن دے وہ کو گئے ان سانت کھن دے تو یوں خریا گھر تو تیک بھاس لگا دے جدو اکھے میں کام یہ تا کرتا ہو دو کہ تی چڑی یا اتری جا نہ مک اس سے ترہ سانت آن وہ سمرن جیڑا ہے واسدہ کم کردہ ہے تس من کو سمرن کسدہ نہیں مکدہ نہیں یہ پوٹنے من سمرن آل بس کر سکتے ہیں کیوں ہوئے خان پانے اور لوب لہر میں کیوں بہتا تج پیت رادہ سوامی کہت بجائی اس سے بڑے کیا گاؤں گیت